پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چودہی رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے ارش کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجہ پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے چنانچہ جو سورج کی پوجہ کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا جو چاند کی پوجہ کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا اور جو بتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے ابراہیم کو ان لفظوں میں شک تھا پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے کہ ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے کہ تُو ہمارا رب ہے چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹھ پر پھلے سرات نصب کر دیا جائے گا اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے اور ان انبیاء کے زبان پر یہ ہوگا اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ مجھ کو محفوظ رکھ اور دوزخ میں درخ سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکھ لے ہوں گے کیا تم نے سعدان دیکھا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا وہ لوگوں کو ان کے عامال کے بدلے میں اُچک لیں گے تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے عاملِ بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے یا اپنے عامل کے ساتھ بندے ہوں گے اور ان میں سے باز ٹکڑی کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارع ہوگا اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں دوزخ سے باہر نکالنے یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوائے سجدے کے نشان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے یا اللہ ہم گناہگاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو ہم کو تیری رحمت سے یہی امید ہے چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ یہ جل بھن چکے ہوں گے پھر ان پر آبِ حیات ڈالا جائے گا اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کورے کرکٹ سے سبزہ ہو گاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہے وہ کہے گا اے رب میرا مو دوزخ سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو مجھ سے کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا چنانچہ اللہ اس کا موت و زخ کی طرف سے پھیر دے گا پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا پھر وہ کہے گا اے رب مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو نے وعدے نہیں کیے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی تُو نہیں مانگے گا پھر وہ کہے گا اے رب اور اللہ سے دعا کرے گا آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدے کرے گا چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت اور مسرت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا یا رب مجھے جنت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اس کے سوا تُو اور کچھ نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم تُو کتنا وعدہ خلاف ہے وہ کہے گا اے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں پر ہنس دے گا جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا اسے جنت میں داخل کر دو جب جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے فرمائے گا کہ اپنی آرزویں بیان کر وہ اپنی تمام آرزویں بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا وہ کہے گا کہ فلان چیز فلان چیز یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزویں اور انہی جیسی اور تمہیں ملیں گی صحیح بخاری حدیث نمر 7437